السلام علیکم نئی مختلف چینل پر آپ سب دوستوں کو خوش آمدید شاعر انقلاب سید امین گلانی رحمت اللہ علیہ کا کلام آئیے ہم سب سنتے ہیں کہ جل کی ایک جلگ کر دے دل کا تور خاکستر جل کی ایک جلگ کر دے جلگ کر دے دل کا تور خاکستر وہ ہسیں ہسیں چہرے اور دل منوں کے پیچھے ہیں وہ ہسیں ہسیں چہرے دل منوں کے پیچھے ہیں اور دیکھ دیکھ کر یہ قیفیت ہارمان لی ہم نے اور دیکھ کر یہ قیفیت ہارمان لی ہم نے دوستوں کے چہرے بھی دشمنوں کے پیچھے ہیں دوستوں کے چہرے بھی دشمنوں کے پیچھے ہیں اور کیوں نہ روں اسیاں پر کیوں نہ روں اسیاں پر جب یہ علم ہے مجھ کو کیوں نہ روں اسیاں پر جب یہ علم ہے مجھ کو رحمتوں کے دل بادل آسموں کے پیچھے ہیں دوستارے کیوں بادلوں کے پیچھے ہیں اور سوچتے تھے سب مظلوم کس سے اب کریں پریاد اور سوچتے تھے سب مظلوم کس سے اب کریں پریاد ظلم ہے کہ منصف بھی ظالموں کے پیچھے ہیں ظلم ہے کہ منصف بھی ظالموں کے پیچھے ہیں کہ خود بخود نہیں ہوتے خود بخود نہیں ہوتے حادثے سمجھداروں خود بخود نہیں ہوتے خود بخود نہیں ہوتے حادثے سمجھداروں فیصل مقدر کے حادثوں کے پیچھے ہیں اور دیکھ دیکھ حاکموں کے ساتھ جی حضوریوں کی بھیڑ خود ایک حاکموں کے ساتھ جی حضوریوں کی بھیڑ خود کانے آوارا مکھروں کے پیچھے ہیں خود کانے آوارا مکھروں کے پیچھے ہیں اور رہدنوں کے دیرے پر کون ہم کو لے آیا ہم تو یہ سمجھتے تھے رہبروں کے پیچھے ہیں ہم تو یہ سمجھتے تھے رہبروں کے پیچھے ہیں ہونے مہو خرشید ہونے مہو خرشید آتمہ پہ چمکیں گے ہونے مہو خرشید آتمہ پہ چمکیں گے وہ ابھی زمانے کی گردشوں کے پیچھے ہیں اور آنگنوں کے اندر بھی آنگنوں کے اندر بھی چاند نیچے ٹکتی ہے آنگنوں کے اندر بھی چاند نیچے ٹکتی ہے چاند سے بہت جیرے آنگنوں کے پیچھے ہیں اور تو اگر نہ کم بھی ہو تو اگر نہ کم بھی ہو تجھ کو بھی نظر آئے منظر اور بھی کچھ ان منظروں کے پیچھے اور گم ہوا کہا ایمہ اور گم ہوا کہا ایمہ اپنے چین لی کس نے کچھ خدا کے بندے بھی حضبتوں کے تیسے ہیں اور وقت پر نہ ہو نادا وقت دوپ چھاؤں ہے وقت پر نہ ہو نادا وقت دوپ چھاؤں ہے درد کی کراہیں بھی کہہ کھوں کے تیچے ہیں وقت حریبا درد کی کراہیں بھی کہہ کھوں کے تیچے ہیں اور اے امی خوشوں قسمت اے امی خوشوں قسمت یہ بھی کم غنیمت ہے اے امی خوشوں قسمت یہ بھی کم غنیمت ہے ہم اگرچہ ناقص ہیں کاملوں کے تیچے ہیں ہم اگرچہ ناقص ہیں کاملوں کے تیچے ہیں کیسے کم سنوں ناقص پدلیوں کے تیچے ہیں جی دوستو ابھی آپ شاعر انقلاب سید امین گلانی رحمت اللہ علیہ و سمات فرما رہے تھے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ان علماء کے بیانات کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پونٹ سکے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ